چارسو اسی ہجری میں یہ نماز شروع ہوئی چارسو اسی ہجری میں اس نماز کا آغاز ہوتا ہے یعنی کہ تقریباً پانس سو سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تقریباً پانس سو سال تک اس نماز کا وجود نہیں تھا پانس سو سال کے بعد میں یہ نماز کا ایجاد شروع ہوئی یہ لوگوں کے بیچ میں یہ نماز ایجاد کی گئی اور اس کو لوگوں میں اہم کیا یہ پڑھنا ضروری ہے اور یہ کب پڑھی جاتی ہے کہتا ہے کہ رجب کے مہینے کے پہلے جمعہ رات کو پہلے جمعہ رات اور جمعہ کے بیچ میں مغرب اور عشاء کے بیچ میں یہ نماز پڑھی جاتی ہے اس کو پڑھنے کے لئے کہا جاتا ہے تو لوگ پڑھے احتمام کے ساتھ اس نماز کو پڑھتے ہیں یعنی اس حیت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی نماز ثابت نہیں ہے کہ پہلے سورے میں اتنے وقت یہ پڑھو دوسرے سورے میں اتنے وقت پڑھو یہ حیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بلکل ثابت نہیں اور نہ ہی کسی صحابی سے نہ کسی تابعی سے نہ کسی تابعی سے نہ ایمہ اربع میں سے کسی سے بھی یہ نماز ثابت نہیں سارے کے سارے اس کو موضوع اور منغرد بتایا گرتا ہے امن آپ کر سکتے ہیں نوافر پڑھنے کا حکم ہے جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوافر ادا کی آپ وہ نوافر ادا کریں اپنی طرف سے منغرد بنا کر کے اب اس کو جو ہے لوگوں کے اندر عام کر کے جو ہے آپ جو ہے بتا رہے ہیں تو یہ خود بھی گناہگار ہوں گے جس نے اس کو ایجاد کیا وہ تو گناہگار ہے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری طرف جو ہے چھوٹ باندھا یعنی میری طرف کس کو ہی حدیث جو ہے اپنی طرف سے بیان کر دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب کر دیا تو جس نے میری طرف جھوٹ بانا وہ جہنم میں اپنا ٹکانہ بنا دے تو جہنم میں وہ اپنا ٹکانہ تو بنا لیا لیکن اس کے بعد اس کی اس بات پر جو ہے کتنے لوگ عمل کر رہے ہیں یہ بھی گناہگار ہوں گے اور ان سب کا گناہ اس کے اوپر پیٹھوے تھوپا جائے گا تو اللہ ہماری حفاظت فرمائے یہ بیدات سے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے بچانا ہے اسی طرح سے دوسری جو سنت ہے دوسری جو بیدت اس کے اندر ہے وہ ہے ماہ رجب کے روزے اس میں روزوں کا بھی ذکر آتا ہے کہ یہ رجب کے روزے رکھنا چاہیے اس میں بڑا فضیلت ہے اور بڑی بڑی باتیں اس کے اندر کے دیں بعض لوگوں نے اس مہینے میں کئی روزے ازاد کر کے رکھیں کئی روزے اس کے رکھیں کسی کو میراج شریف کا روزہ میراج شریف کا روزہ کہا جاتا ہے تو کسی کو مریم کا روزہ کہا جاتا ہے تو کسی کو ہزاری روزہ اور کسی کو لکھی روزہ واہ لکھی لاکھ ایک روزہ رکھو لاکھ کا سوال ہزاری روزہ ایک روزہ رکھو ہزار روزے سنجھے اس طرح مریم کا روزہ ہاں پتہ نہیں کیا کیا نام دے کر لوگوں نے رو گئے حالانکہ یہ روزے نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھے اور نہ ہی ان کا حکم فرمایا اور کوئی تلغیب بھی نہیں دلائے کہ آپ لوگ روزہ رکھو اس مہینے میں نہیں بلکہ اس کے برعکس ایک حدیث ہے جس کو ضعیب قرار دیا گیا ہے ضعیب حدیث ہے لیکن ایک صحیح حدیث سے اس کا معنی اور مفہوم نکلتا ہے یہ ضعیب ضرور ہے کیا ہے ضعیب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے روزے رکھنے سے منا کیا ہے رجب میں روزے رکھنے سے منا کیا ہے یہ ابن ماجہ میں یہ حدیث ہے لیکن اس کو ضعیب قرار دیا گیا لیکن حدیث کے مفہوم کی بائی جو ہے صحیح حدیث سے ہوتی ہے ابن ابی شیبہ میں ایک روایت ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے یہ ثابت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اگر رجب کے مہینے میں کوئی روزہ رکھتا تو اس کے سامنے جا کرنکے کھانے کا پلیٹ اس کے سامنے رکھتے بولا کھا مارتے ہوں ہاتھوں پہ اس کے مار کے بلتے کھائے جہانت کا دو جہانت کا جو ہے رسم ہے جہانت کا جو ہے طریقہ ہے کہ اس مہینے میں روزہ رکھنے کھانے نہیں کھا کے بھوکے دینا روزہ رکھنا یہ جہانت کا عمل ہے تو لہذا کھاؤ گا کہ مار کے کھانا کھلا دے جو صحیح حضرت تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا سخت تھی رجب کے مہینے میں روزہ رکھے تو مار کے کھانا کھلا دے تو مطلب اس کے روزہ رکھنے کا کوئی زواری پیدا نہیں ہوتا تو اس میں بہت بہت روزہ نہیں اور جو ہے ایک روزہ تو کم از کم رکھتے لوگا ایسے تو بہت یہ لکی رہزاری یہ مریم کا یہ شفہ مراج کا روزہ یہ نہیں تو بھی ایک روزہ جو ہے وہ ستائیس میں تاریخ ہو ستائیس میں کو ایک روزہ ضرور رکھتے لوگا رات میں جب کو صبح میں روزہ تو یہ تو بہرحال یہ جاگنے اور انہیں کبھی بات بھی انشاءاللہ بعد میں آئیں گی تو یہ روزہ بھی جو ہے صحیح حدیث سے جو ہے ثابت نہیں ہے اور اسی طرح سے رجب کے مہینے کے اندر ایک بدت یہ بھی ہے کہ لوگ جو ہے اس مہینے کے اندر عمرہ کرنا فضیلت سمجھتے ہیں رجب کے مہینے میں عمرہ کرنا فضیلت سمجھا جاتا ہے حالانکہ اس کا بھی ثبوت نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر چار عمرے کیے چار عمرے کیے چاروں عمرے جو ہے تین عمرے دلقادہ کے مہینے میں ہوئے اور ایک عمرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حج کے ساتھ میں تھی ایک مطبع مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے کے خریب باہر صحابہ بیٹے ہوئے ہیں حضرت عمر سے سوال ہو رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمروں کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر عبداللہ بن عمر سے سوال ہو رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کتنے کیے اور سوال ہوا کہ کیا رجب کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی نے کہا کہ ہاں ہاں رجب کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا ہے تو پھر جو ہے اندر مائی عائشہ سے صحابہ پوچھتے ہیں امی عائشہ کیا آپ ابن عمر کی بات کو سنتے ہیں والا کیا کہتے ہیں وہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے میں عمرہ کیے ہیں تو مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ابن عمر پر رحم فرمائے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چار عمروں میں بھی وہ شامل تھے ابن عمر چار عمروں میں نبی کے ساتھ تھے انہوں نے چار عمر نبی کے ساتھ کیے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے میں کوئی عمرہ نہیں کیا پھر بھی یہ بات کریں پتا نہیں کیوں ایسا کہہ گئے یعنی کہ ہو سکتا ابن عمر رضی اللہ عنہ اس سے پھول ہو گئی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا وہ بات سننے کے بعد حضرت ابن عمر جو ہے وہ کوئی بات نہیں کرے خاموش ہوں خاموش اگر مطلب کیا ہے کہ میرے سے شاید بھول ہو گئی ہے مائی عائشہ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دون کی بیوی کو جتنا معلوم کسی اور کو نہیں معلوم ہے جتنا بیوی کو معلوم ہوتا شوہد کی عامال کیا ہے وہ دوسروں کو اتنا نئے معلوم ہوتا تو لہذا اس طرح سے یہ بیلتیں ہیں اب چوتھی چیز جو اور جو ہے وہ ہے رجب کے پنڈے اب میں یہ ستائیسویں رات کا ذکر جو ہے شاید آج نہ کر پاؤں ہو سکتا اس کا عالق سے جو ہے ہم کریں گے انشاءاللہ شبہ میراج کی حقیقت کیا ہے لیکن جو ہے یہ پنڈوں کا جو ہے ہم کیا معاملہ ہے دیکھنے کی کوشش کریں گے جیسا کہ میں نے ہم سب کو معلوم ہے کہ اسلام جو ہے مکمل ذاقتہ ہے میں نے شروع میں بتایا کہ جو ہے دین جو ہے وہ مکمل ہے الیوم آکمل تلکم دینکم واتمان کو علیکم نیمتی وردی تلکم الاسلامتی یہ مہر اللہ تعالیٰ نے لگا دی دین میں جو ہے اب کوئی نئی چیز اس کے اندر ڈال لی سکتے اور اس میں سے کوئی چیز نکال بھی نہیں سکتے یہ ہمیں اختیار نہیں ہے کسی چیز کو حلال بنانے کا ہمیں اختیار نہیں اور کسی حلال کو حرام بنانے کا ہمیں اختیار نہیں ہمارے کو نہیں اللہ تعالیٰ نبی کو یہ حکم نہیں یہ جو ہے اختیار نہیں دیا کہ کسی چیز کو حلال کو حرام بنانے اور حرام کو حلال بنانے کا اللہ نے نبی کو نہیں دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہد کھانے سے جو ہے خسم کھا لیے کہ میں آندا سے شہد نہیں کھاؤں گا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت بتا رہا یا ایوہ النبی ماہ کیا ہے وہ اے نبی تم اس چیز کو کیوں حرام کرتے ہو جس کو میں نے حرام کیا ہم نے جس چیز کو حرام کیا اس کو تم کیوں حرام کرتے ہو تو نبی کو اس بات کی اجازت نہیں یہ جو ہے وہ نبی کے امتی ہیں امتیوں کو اس کا اجازت کہاں سے مل گیا تو یہ جو ہے جو بھی چیز دین کے اندر ایجانت کی جائیں گی یہ جو ہے ساری کے ساری بیدت میں آئیں گی اور کل عبیدت زلالہ ہر بیدت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں چاہنے والے ہیں تو ان تمام بیدات بہت سے بیدات جو ہے وہ رائض ہو گئی ہیں ان میں سے ایک بیدت جو اہم اس مہینے کے اندر جو منائی جاتی ہے وہ جو ہے کندوں کو بھرنے کی رسم تو جبکہ کندے یہ کندے جو ہے بھرے جاتے ہیں اس میں جو ہے پوریاں اور کھیر وغیرہ جو ہے پکا کر کے جو ہے بھرا جاتا ہے تو اصل میں اس کی شروعات کیسے ہوئی کب ہوئی کیا ہوئی یہ ہم نے انشاءاللہ دیکھیں گے یہ پید بھرنے کے لیے جو ہے مولویوں نے جو ہے اس کو شروع کیا ہے دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے نہ قرآن سے تعلق ہے نہ سنت سے تعلق ہے نہ شریعت سے اس کا تعلق ہے بلکہ اس کا تعلق صرف پید سے ہے یہ مولوی جو ہے یہ جو ہے مولویوں نے جو شروع کیا ہے یہ اپنا پید پالنے کے لیے اس کے لئے اور کوئی نہیں ہے اصل میں یہ جو ہے رجب کے کندے ایک داستان ہے ایک داستان لکھی گئی انڈیا کا ایک آدمی ہے ہندوستانی سعودی عرب سے نہیں صحابہ میں سے کوئی نہیں ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں اور کسی بھی کسی بھی تاریخ اسلامی تاریخ کی کسی بھی کتاب کے اندر اس داستان کا ذکر نہیں ہے کسی بھی تاریخ کے یہ الگ سے جو ہے داستانِ عظیم بلکے ایک جو ہے اسٹوریت لکھے کہانی بچوں کو کہانی سنائی جاتی نہ بچوں کو کہانی پسند آتی رات میں سرانے کے لیے کہانی بلنا پڑتا ہے تو اس نے جو ہے یہ کہانی لکھی خصوصاً ایک چھوٹی سی کتاب لکھی ہے اس کو داستانِ عظیم کا نام دیا تو اس میں کیا لکھا حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نوازوں میں سکھتے ہیں تو اینی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آل میں سے ہیں تو یہ واقعہ لکھا جاتا ہے کہ یہ حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی کرامت کہہ کر یہ لوگوں کو باور کرایا جاتا ہے کیا ہے جسا مدینہ کے اندر مدینہ کے اندر ایک لکڑ ہارا رہتا تھا لکڑ ہارا جو لکڑیاں چن کر کے بھیجتے نا لکڑیاں اس کو لکڑ ہارا ہوتے تو لکڑیاں لکڑ ہارا تھا اور بڑی تنگ دستی اس کے اوپر چھائی ہوئی تھی بڑی مشکل سے اس کا گزارہ ہو رہا تھا کھانے کے لیے اس کو کھانا محسر نہیں رزف بڑی تنگیت میں اس کی زندگی گزار رہی تھی بی بی بچوں کو پھالنا بڑا مشکل ہو گیا تھا تو وہ مدینہ چھوڑ کر کے کہیں دور چلا گیا رزق کی تلاش میں روٹی کی تلاش میں جا کے دور جائیں گے جیسا کہ ہم جاتے ہیں سعودی عرب یہاں پر نوکری نہیں ہے یہاں پر قوائی نہیں ہے ہم سعودی عرب دبائی وغیرہ جو جاتے ہیں تو اسی طرح سے اس وقت جو ہے وہ اپنا ملک چھوڑ کے دوسرے ملک میں جا کر کے روزی روٹی کے تلاش میں گیا اور جا کر کے بارہ سال گزر گئے بارہ سال کہانی ہے یہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے سناروں میں تو اس کہانی کی حقیقت کیا ہے وہ بھی ہمارے سامنے انشاءاللہ آئے گی تو بارہ سال تک مارا مارا پھر رہا ہے لیکن کہیں پر اس کو ایمپرائیمنٹ نہیں ملتا ہے نوکری نہیں ملی کہیں روزی روٹی نہیں ملی کچھ کمایا نہیں پیشے پرشید اور بی 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 بچے پریشان اب وہ بی بی کیا کری یہاں پر ان دیار ادھر ہی چلے گا غیب ہو گیا وہ جا کر کے وزیر کے گھر میں وہ جھاڑو مارنے کا کام کر رہی گزارہ کرنا ہے نا تو جھاڑو مارنے کا کام جو ہے وزیر کے محل میں جھاڑو دینے کا کام کر رہی تو ایک مرتبہ وہ محل میں جھاڑو مار رہی تھی تو ادھر سے حضرت جاتر صادق رحمد اللہ آلہ کا گزر ہوا وہ اس کے وزیر کے محل کے سامنے سے جا فر صادق رحمد اللہ آلہ Home جا رہے ہیں جاتے جاتے وہ کسی سے پھوچھے آج کیا تاریخ ہے آج کیا تاریخ ہے تو کہا کہ آج رجب کی باریس تاریخ ہے تو جاپر صادق رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ آج کے دن جو میرے نام سے کنڈے بھریں گا کنڈے بھریں گا تو اس کی مرادیں پھوری ہو جائیں گی اس کی مرادیں پھوری ہو جائیں گی اگر نہیں ہوئی تو کل میرا گریبان پکڑ لینا خیامت کے دن میرا گریبان پکڑ لینا میرا گریبان ہوگا ترہا ہاتھ ہوگا دیکھئے کس کے اوپر بلوئے ہیں جعفر صادق نبی کے نوازوں میں سے نبی کے خاندان میں سے ان سے ایسا چیلنج ہو سکتا وہ ایسا چیلنج کر سکتے ایسا دعویٰ کر سکتے جعفر صادق رحمت اللہ علیہ ایسا جو ہے کرنے کا ان کے ذہن و دماغ میں بھی جو ہے یہ بات نہیں آسکتی لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں گیارنٹی دیتا ہوں اگر جو ہے تمہاری مراد پوری نہیں ہوئی تو کل قیامت میں میرا گریبان پکڑ لینا تو لہذا یہ لکڑ ہارے کی جو بیوی جی اس نے یہ بات سن لی اس نے یہ بات سن لی اور جو ہے کنڈوں کی فضیلت اس کو معلوم ہو گئی کہ کنڈے بھریں گے تو مراد ہے پوری ہو جائیں گے جو بھی مراد ہے اب یہ بیچاری شوہر کو جو ہے بارہ سال سے شوہر لا پتا ہے تو لہذا اس نے یہ خام لی یہ نیت کر لی یہ دعا کر لی کہ میں کنڈے بھروں گی رجب کے کنڈے میں بھروں گی تاکہ میری بھی مراد پوری ہو جائے تو لہذا اس نے کنڈوں کی رسم کی کنڈے بھرے گئے اس میں جھیر پوریاں پتا نہیں اس وقت کیا آپ جھیر پوریاں تھے یا کوئی اور ہاں بہلے خال بھرے گئے اور اس نے جو ہے دعا کی اللہ میرے شوہر کو جو ہے مال و دولت کے ساتھ واپس لوٹا دے مال و دولت کے ساتھ واپس لوٹا دے تو جو ہے کچھ ہی دنوں میں جو ہے اس کا شوہر جو ہے بڑے مال و دولت کے ساتھ جو ہے وہ واپس آ گیا دیکھو کنڈوں کی فصیلت بتائی جارہا کس سے کہ اندر داستان عظیم ہے بڑا داستان بڑی داستان تو وہ شوہر واپس آ گیا اب آنے کے بعد بہت سا مال لے کر کے آیا اب وہ کیا ہوا مالتار کیسا بن گیا ہو جیسے ہی یہاں کنڈے بھرے گئے وہاں پر اس کے شوہر کو جو ہے خزانہ ہاتھ لگ گیا خزانہ ہاتھ لگ گیا اب وہ خزانہ لے کر کے جو ہے یہاں پر آیا اب یہاں آنے کے بعد اس وزیر کے محل کے سامنے پڑا محل بنا لیا وزیر کے محل کے سامنے محل بنا لیا غور سے سننا کہانی کو کہانی کو غور سے سننا اور اس کے اندر جو پینٹ سے اس کو پھٹڑنا تو وزیر کے محل کے سامنے محل بنا لیا اب کچھ دنوں کے بعد وزیر کی بیوی کی نظر اس کے سامنے بنے ہوئے اس لکڑ ہارے کے محل پہ پڑی کچھ دنوں کے بعد میں نظر پڑی محل بن رہا تک پڑی چند کچھ دنوں کے بعد وہ نظر اس کے اوپر پڑی پوچھا یہ کس کی ہے یہ اسی کی ہے جو تمہارے پاس جھاڑو مارتی تھی ہاں وہ تو جھاڑو مارنا چھوڑ دی تب ہی تو دیکھ رہی ہوں کیا معاملہ ہے اس کو بلایا گیا اس لکڑ ہارے کے بیوی کو بلایا اور پوچھا کیا مارنا ہے کل تک تو میرے گھر میں جھاڑو مارنا چھوڑ دی آج اتنا بڑا محل تو کہا کہ یہ کندوں کی فضیلت کندوں کی فضیلت ہے جہاں پر سادق کے نام کے گندے بڑھو اللہ مرادت پوری کر دے تو وہ وزید کی بیوی تھی وہ نکلیکشن کر دی بیکار کی باتیں کیا بیکار کی باتیں کر دی کندوں کی فضیلت کنڈے وغیرہ کی کوئی فضیلت کچھ بھی نہیں ہے تیرا شوہر شاید کہیں پھر ڈاکہ مار کے لائے مار تب جو ہے یہ محل بنایا ہے ڈاکہ مار کے لائے چھوڑی کر کے یہ کوئی کندے وغیرہ کی فضیلت نہیں یہ بولنا تھا اس کے شوہر یعنی وزیر کی وزارت اکھڑ دی بادشاہ اس کو وزارت سے نکال دیا دوسرے کو وزیر بنا دیا نئے وزیر کو اب وہ نیا وزیر جو ہے ان دیکھا چلو بھئی اس کا اکھڑ گیا اس کو اور ذرا بدنام کرو اب اتنے میں کیا ہوا بادشاہ کا جو بیٹا تھا وہ شکار پہ گیا ہوا تھا شکار پہ گیا ہوا تھا تو اچانک جو ہے اس دن وہ گھر کو واپس نہیں آیا آنے میں دیل ہو گئی ادھر یہ بیچارے وزیر کو جو ہے اکھڑ دیئے وہ وزیر جو اس کا مال جائدہ پورا ضبط کر لے کے جو ہے اس کو جو ہے نکال دیا اس کو بزارت سے پورا مال دورت کچھ بھی نہیں وہ خالی ہاتھ جو ہے میاں بیوی دوروں نکل لے دو درہم جو ہے وہ وزیر کے بیوی کے پاس تھے تو دو درہم میں اس نے ایک درہم کا خربوزہ خریدا تاکہ جب پھوک لگے تو کچھ کھا لیں گے اور ایک درہم جو ہے وہ اپنے ساتھ رکھی اب وہ جا رہے تھے انہیں بادشاہ جو ہے بادشاہ کا بیٹا شکار سے واپس نہیں آیا دیر ہو گئی تو یہ نیا جو وزیر تھا اس نے کیا کیا دیکھو یہ بچہ آپ کا نیایا نا یہ پرارا وزیر ہے یہ اس کا اس کام ہے انہیں اس کو ختم کر کے لکھا اس کو بلاو اس کو جیل میں ڈالو اس کا ہی کام لکھا لہٰذا وہ دونوں کو پکڑنے کا حکم دیا وہ دونوں کو پکڑ کے لائے محل کے اندر بادشاہ کے محل میں اب وہ جو ہے اس کے بیوی کے جو ہے وہ ہاتھ میں جو ہے کپڑے میں خربوزہ باندھا ہوا ہے بولا یہ کیا ہے باندھا ہوا دیکھو دیکھے کھول کے دیکھے تو بادشاہ کے بیٹے کا سر آن بادشاہ کے بیٹے کا سر ہے ہمارا دیکھو چکے میں بولا نا یہ وزیر میں بولا نا انہیں اس قتل کر آن تو لہٰذا وہ دونوں کو قتل کی سزا سنا دی گئی جیل میں ڈال دیا گیا اب جیل میں رہ کے پریشان یہ کیا ہے وہ وزیر بولا کہ میں زندگی میں کبھی کسی کو کوئی تکلیف نہیں دیا کسی کو برا بھلا نہیں بولا کبھی کسی کو گالی نہیں دیا کسی کو ذرا تکلیف نہیں پہنچایا پتہ نہیں آج یہ معاملہ ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے کیا ہے میں نے پتہ نہیں کیا غلطی کی ہے جس کی سزا اللہ مجھے دیا رہا ہے تو اس کی بیو بولی یہ غلطی آپ کی نہیں غلطی میری ہے یہ کنڈوں کی فضیلت کو میں اس طرح سے نگار دی تھی اس کی برکت جعفر صادق کی کرامت کو میں اس طرح سے ٹھکرا دی تھی اس کا نتیجہ ہے جو ہے آج ہمارے کو یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں تو لہٰذا اسی رات اس نے جو ہے اللہ سے دعا کی اور جو ہے یہ نیت کر لی منت مانگ لی کہ میں کنڈے بھروں گی اللہ تو ہمیں یہ پریشانی سے دور کر دے ایدھر انہیں دعا مانگنا نیت کرنا کنڈے بھرنے کی ادھر بادشاہ کا پیٹا گھر میں واپس آگا گھر میں واپس آگا بے بادشاہ دیکھ کے حیران پریشان آئی تیرا تو سر لائے کو پورا پھر سے آگیا ماں سے آگیا لہٰذا پھر وہ دونوں کو بلائیں بلائیں کہ انہیں کیا ماجرہ ہے انہیں نئی کنڈوں کی بھر یہ ماجرہ کنڈوں کا ہے تو لہٰذا اب وہ بادشاہ بھی کنڈے بھرنا شروع کر آ یہ وزیر وہ وزیر انہیں ساری پبلک جو ہے کنڈے بھرنا شروع کر دے یہ داستانِ عظیم اب اس داستانِ عظیم کے اندر جو چیزیں ہیں آپ اس کو حور کریں پہلی چیز یہاں پہ بادشاہ کا ذکر آ گیا اس دور میں مدینہ کے اندر کوئی بادشاہ نہیں گزرا جو بھی اس کے یہاں پہ جو حکومت کرتا وہ اپنے آپ کو خلیفہ کہلاتا خلافت چلتی کی خلیفہ کہتا تھا حکمران اپنے آپ کو بادشاہ ہے ہاں نہیں کی وہاں پر بادشاہ نہیں تھا تو وزیر کہاں سے آیا جو وزیر نہیں تھا تو وزیر کا محل کہاں سے آ گیا تو یہ جو ہے قصہ اس طرح سے جو ہے یہ بنایا گیا اور اس سے کوئی جو ہے تعلق نہیں ہے اب لہٰذا جب سے دیکھے آس طرح جو ہے یہ سلسلہ چل رہا بلکہ یہ قصہ وہ جب کا بتایا گیا حقیقت اس کی یہ ہے کہ تقریباً سن ونیس سو ہجری یا اٹھارہ سو نووت یا کچھ قارق اس بتائی گئی جب جو ہے یو پی کے اندر شہر رامپور میں یہ بیدت شروع ہوئی انڈیا کے اتھار پردیش کے اسٹیپ رامپور میں یہ بیدت شروع ہوئی رجب کے گھنڈوں کی پھر اس کے بعد اس کے اطراف و اقناف شہروں میں لدیانا لکھناو اگرہ میں آگے اطراف و اقناف میں یہ پھیلتے پھیلتے سارے ہندوستان میں یہ بیدت پھیل گئی اور یہ گھنڈوں کا رسم جو ہے چل رہا ہے اب یہ گھنڈوں کی رسم کیا کرتے ہیں میں معلوم آپ کو کیسے پکا کے معلوم چھت کے نیچے پھنانا چھت کے نیچے چھانا چھپا کو بچے تو زمین میں گاہ لے با باہر نہیں لانا اے گھر زینہ کرے تو کھا کرتا آدمی چھپوش کرتا نماز پڑے تو دلیاں پڑتا نماز نیکی کا کام ہے زینہ بھرائی کا کام ہے بے حیائی کا کام ہے شراب پینے والا بھی چھپ کے پیتا سارے آم نہیں پیتا گناہ جو بھی کرتا آدمی اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کرتا سارے آم کرنے کی کوشش نہیں کرتا تو یہ گناہ کا کام ہے یہ برا کام ہے اسی لئے تم چھت کے نیچے پھکا رہے ہو اور چھت کے نیچے ہی کھا رہے ہو بچا تو زمین کے ادر رانہ باہر نہیں لانا ہاں اس کا بھی میں سمجھاتا ہوں اصل میں اب یہ چھپا چھپا کے جو یہ کھاتے کھاتے کیا کریں آم ہو گیا آپ آم ہو گیا جتنا بنا اتنا بناو کھاؤ اور دفن کر دو یہ ہم دیکھے بچپن میں دیکھتے بھی ہم لوگ ہمارے قدمی لابداللہ کبھی یہ کنڈے کنڈے نہیں بنے لیکن جو ہے بچپن میں ہم جاتے تھے ہمارے چاچا کے ہاں وہ کنڈے کرتے تھے تو مجھے ایک دو مرتبہ میں ہی ریا تھا میں بتا رہا ہوں میں آپ کو تو وہ رات میں بناتے تھے شباہ میں کھاتے تھے بچے تو کھوٹ کے گھڑے میں کھوٹ کے گھاڑ دیتے باہر لے جانا بھروں نہیں دیکھنا تو اس طرح سے اصل میں یہ کیوں چھپا کے کر دیتے معلوم ہے اچھا یہ جاپر سادیت رحمت اللہ لے کے طرف کیوں منصوب کیا گیا اصل یہ رجب کے گھنڈےوں کا کیا حقیقت ہے اس کی اصل کیا ہے یہ شیعوں کی اجازت شیعوں کی اجازت یہ رجب کے مہینے سے جعفر سادیت رحمت اللہ لے کا کوئی تعلق نہیں جعفر سادیت رحمت اللہ علیہ رجب کے مہینے میں پیدا ہوئے اور مانی وفاatin ان کی اس مہینے میں ہوئے ربیعول الاول کے مہینے میں جو ہیں ان کی وفاة ہوئی پیدایش ہوئے اور وفاة بھی دوسرے مہینے میں رجب کے مہینے میں نہ وفاة بھی نہ پیدایش ہے پھر ان کے طرف منصوب کیوں کیا ہوئی ہے حاصل حقیقت کیا ہے یہ باویس رجب حضرت معاویہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کر دی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات باویس رجب کو ہوئی ہے یہ تاریخ میں ملتی ہے تو یہ شیعہ ان کی وفات کی خوشی میں انہوں نے جو ہے یہ حلوے ماندے پکائے یہ کنڈے بھرے یہ اندر اندر کرتے تھے یہ سنیوں تک بات کو نہیں جانے دیتے تھے یہ شیعہ اندر اندر کرتے تھے اب کرتے 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 کچھ عرصہ گزرنے کے بعد سوچا کہ بھئی یہ چیز کو جو ہے ان کے اندر بھی ڈال دو ہمیں جہنم میں کہیں کچھ آنا شیطان کیا کرتا ہاں میں گیرا نہیں جاتا ہوں میرے ساکھ بھوتا آنا اس لئے لجارہ سکھوں بھوت لوگا آنا تو شیعہ ہم کہیں کچھ آئے جہنم میں یہ سنیوں کو بھی لے کے جانا ہے تو لہٰذا اس بیتر کو انہوں نے سنیوں کے اندر ڈالا اور سوچا اب سنیوں کے اندر ڈالیں گے حیمہ آمیر معاویہ رضی اللہ عنہ انہوں کی وفاق کی خوشی میں ہم یہ حلوے پکا رہے ہیں یہ پوریاں پکا رہے ہیں یہ بولے تو سنیوں نہیں ماندے لہٰذا ان کو جعفر صادق ترام دے دو یہ جعفر صادق کی ترامت ہے اس جو ہے یہ فسانہ یہ کہانی جو ہے گڑی گئی اور ان کو جو ہے دے کر کے ان کے نام پہ کہتا ہے اب یہ بیچارے سنی وزرات جو ہے جو اپنے آپ کو تناکن سنی ہوتے وہ لوگ جو ہے اس کو اپنا دیئے ہیں بولا پھندے بھرو مرادیں پورے کر لو اسی طرح سے میرے بھائیوں سرہ طرح سے جو ہے یہ جو ہے یہ کنڈوں کے رسم چلے اللہ کا شکر ہے آج بہت سے لوگوں کے اندر الحمدللہ یہ کنڈوں کے رسم کم ہو رہی یہ جو ہے دعوت و تبلیغ توحید کی جو ہے جو دعوت چل رہی ہے آج دنیا کے اندر تو اس کی جو ہے اس کی بدولت جو ہے لوگوں کے اندر سے بلاد و خرافات جو ہے یہ بھر ہوتے جا رہی ہے یہ اللہ کا بڑا احسان ہے تو اس کے لئے جو ہے یہ تمام چیزوں کا علم حاصل کرنا ضرور ہے کیا ہے رجب ہے رجب کا مہینہ ہے کیا ہے یہ نمازی کیا ہے یہ روزہ کیا ہے روزہ اس مہینے میں روزہ رکھو ایک دن کا روزہ رکھے تو ایک ہزار ایک ہزار سال کا روزہ ایک ہزار سال روزہ رکھنے کے برابر ایک یا ایک ہزار دن نہیں ہے بلکہ ایک ہزار سال غالب ہے ایک ہزار سال روزہ رکھنے کے برابر اس میں جو ہے سواب ملے گا دو دن کے روزے رکھو دو ہزار سال کے برابر سواب ملے گا تین دن کے روزے رکھو تین دن تین ہزار سال کا سواب ملے گا اور چار دن سات دن کا رکھو جہنم کے دروازے اس کے لئے بند کر دیے جائیں گے جو آج دن کے روزے رکھے گا رجب کے تو جنت کے آٹوں دروازے کھول دیے جائیں گے جس میں سے چاہت چلے جاؤ جو پندرہ دن کا رہی گئے گا اس کے لئے کچھ اور دیا گیا جو پورے مہنے کا رکھیں گا اب اس کے لئے تو کچھ بھی نہیں ہے ولا ختم پوری محفلت ہو گئی تیری اب جو ہے تو سرے سے جو ہے نئے سرے سے تُو عمل شروع کر دی اپنا نئے سرے سے پورے مہنے کے روزے رکھ لئے تو پوری محفلت ہو گیا اب پھر نئے سرے سے عمل کریں تو بھی ڈیکلیر ہونے کے باتے ہیں رمضان کے روزے کی فتیلت کیا ہے رمضان کے پورے تیس روزے رکھے شوال کے بھی چھے رکھے تو ایک سال کا سوال یہاں اللہ تو اس طرح سے میرے بھائیو یہ تمام چیزیں جو ہے دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے لوگوں نے اس کو اپنی طرف سے گھڑا ہوا ہے بنایا ہوا ہے یہ بہت سے بیدات و خرافات جو ہمارے اوپر آگئی ہیں تو لہٰذا اس سے ہم اپنے آپ کو بچانا ہے اور جو کسی کے اندر یہ بیدت اگر رائد ہوئی ہے تو وہ اس کو چھوڑیں اور لوگوں کو بھی جو اس میں دوبے ہوئے ہیں ان کو اس بیدت و خرافات سے ان کو نکالنے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے اور یہ واقعہ یہاں تک کہ شیعہ کے کتابوں میں بھی یہ کن لوگ کا واقعہ شیعہ کے کتابوں میں بھی نہیں ملتا بلکہ ایک کسی نے لکھ دیا ہے تو بہرحال اسی کے اوپر عمل کرتے ہوئے یہ جو ہے چلتے آ رہا ہے اللہ سے دعا ہے ان تمام جو ہے قمور سے اپنے آپ کو بچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور جو ہے انشاءاللہ اسی مہینے کی جو ہے ایک اور بیدت جو شبہ میراج کے نام سے بنائی جاتی ہے اس کی کیا حقیقت ہے وہ بھی انشاءاللہ اگلے درس میں آپ حضرات کے سامنے اس کی تفصیل رکھنے کی کوشش کروں گا شبہ میراج کیا ہے وہ کب ہوئی کس دن ہوئی کس تاریخ ہوئی اس مہینے میں ہوئی اور پیسے ہوئی وہ انشاءاللہ بتانے کی انشاءاللہ اگلے درس میں بتانے کی کوشش کروں گا جو باتیں ہم نے سنی ہیں اور جو کہیں ہیں اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخرت آوانا الحمدللہ رب العالمین عقور سبحانہ ربی رب العزت کے عمائے سے فور وسلامنا رب العسلین والحمدللہ رب العالمین